بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو علی انگزہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر اور امید ہے کہ you are enjoying these very videos dear guys اب جو ہم نے پہلے باتیں کی تھی ان کا تعلق تھا کہ before لگاتے ہیں ساتھ میں وہاں کے second form لگاتے ہیں دوسرے سے میں ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کی طرح before تھا first form تھی ہم نے دیکھا آپ کے اس کے لئے کیا so these were the two rules that we have discussed before in this very video so in this very video we are going to talk about that very concept that is very very common لیکن اتنا آسان ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو آسانی کے لئے سے پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتا تو دیکھتے ہیں سرہ کہ آج کے ہماری باتیں کس طرح کیوں گے اور what we have to do with them so dear guys دیکھو ایک تو بات ہوگی کہ ہم نے یہاں پر پہلی جو بات کی ہے وہ ہے true کے ساتھ verb کی first form اب پھر اگین وہی بات آگئی ویسے تو روٹین یہ ہوتی ہے کہ جب بھی true کے ساتھ ہم کوئی بھی first form لگاتے ہیں to play to go to move ہم اسے کہتے ہیں infinitive یہ جو ہے this is called infinitive یہ infinitive کہلاتا ہے اب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم باتیں کرتے رہیں گے یہ نہیں جب بھی آپ کی پاس work the first form اس سے پہلے to آیا ہوا ہے تو یہ infinitive ہے تو اس کو ہم بولیں گے infinitive to play to go to move to come and so whatever we have to say یہ سائے infinitive ہے تو actual یہ infinitive ہم use کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم کسی اور انداز میں ہیں یہ نہیں ہم پر دیکھا i am to sport تو true کے بعد آپ یہ چاہے لگا رہے ہیں لیکن یہ actually bare infinitive ہے bare infinitive ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ true کے بعد ہم bare infinitive use کرتے ہیں اس لئے ویڈیو میں نے کچھ بتایا لیکن infinitive bare infinitive we are going to talk about them later انشاءاللہ but who fully will be able in our room to have something good تو اب یہاں پر i am to sport you آپ نے دیکھا کہ true کے بعد ہم first form لگا رہے ہیں یہاں پر they have to اب یہاں پر بھی true استعمال ہو رہے ہیں and the bare infinitive is here it means آپ اس کو first form کہہ سکتے ہیں تو they have to improve تو improve جو ہے یہ آپ کا bare infinitive ہم لگا رہے ہیں true کے بعد bare infinitive یعنی true کے بعد آپ جو ہے وہ improve اس کا مطلب actual پتہ کیا یہ پورے کا بورا infinitive ہے پورا infinitive تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ infinitive جب بھی لگاتا ہے true کے بعد first form یہ آتے ہیں اچھا لیکن اس کو first form کہنا نہیں چاہیے overall we are to say that this is infinitive and if we are not using true then we are to say this is bare infinitive یہ bare infinitive ہے آگے دیکھیں she was to come اب یہاں پر true کے بعد بھی کوئی جو بات آپ کو already بتائیں تو یہ آپ کا جو ہے infinitive ہے اور اگر آپ true کو ہٹا دیں کم کو رکھتے ہیں simple then you are to say کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ bare infinitive ہے یہ تو تھی وہ بات جو already آپ کرتے رہتے ہیں there is no problem بس اتنا یاد رکھے گا کہ true کے بعد second form نہیں لگانی true کے بعد آپ نے جو ہے وہ جس کم کہتے رہتے ہیں past participle یعنی third form اس کو نہیں لگانا کہ اور form نہیں لگانی ہم یا true کے بعد آپ goes نہیں لگا سکتے please نہیں لگا سکتے s یا es کا اضافہ نہیں کر سکتے تو this was the common thing that was already there in your minds اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جو آج کی ہماری اصل بات ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا بھلا کہ اگر کسی sentence میں آپ کو forward to مل جائے forward to یا view to مل جائے یا پھر is our and was were جس کو بی فارم کہتے ہیں ان کو ملا دیں گے ان پانچوں کو ہم انہیں بی فارم کہتا ہے بی فارم تو بی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو بڑی important بتانا چاہتا ہوں میں لیکن is our and was were actual یہ جو ہے بی پہلی فارم ہے تو بی is our and یہ first form ہوگی was or were second form ہوگی اور been third form ہے تو overall we are to say اس کو میں بی فارم کہتے ہیں بی فارم is our and was were جب بھی یہ آ رہے ہیں ساتھ میں used to آ جائے ویسے تو روٹین میں two کے بعد ہم first form لگاتا ہے یعنی used to بھی آ جاتا ہے تب بھی first form لگاتا ہے اس کا مطلب ہے ماضی میں کوئی کام بندہ کرتا رہتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو ہم use to لگاتا ہے لیکن اگر use to ہے اور اس سے پہلے is our and was were ان میں سے کچھ آتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ وہ follow اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کی پاس ہوگا first form اور ساتھ میں ing کی form یعنی progressive form ہم use کریں گے جیسے دیکھیں we look forward to اب two تو آ گیا لیکن two سے پہلے forward آیا ہوا ہے تو اس ورہ سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر going لگایا we look forward to going there اب یہاں پر آپ یہ نہیں کریں کہ we look forward to go there وہاں پر یہی بات کہی تھی ہم نے کہ ہم نے وہاں پر first form لگانی ہے یعنی very infinitive لیکن here you can find out this is a different thing تھوڑی سی الگ چیز ہے تو forward to کا مطلب اب آگے آپ نے کیا کیا ing کے form اسی طرح سے i view to going there وہاں پر بھی view to آ رہا ہے تو going لالا دیں گے یہاں پر دیکھے گا کہ used to تو آیا ہے but we have used am before it ہم نے اس سے پہلے am کا استعمال کیا تو am کی ورہ سے اب i am used to chaining myself اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے جب بھی used to سے پہلے is our am وازور لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو try کر رہے ہو اور اس کے عادی ہونے والے ہو it doesn't mean that you have completed تو یہ آپ اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہو یہ translation کے لئے بہت important بات ہے جب کہ بھی آپ کو translation کرنی ہو تو بھی دیکھیں میں آپ نے آپ کو جہاں نا i am used to chaining myself i am struggling in order to improve myself تو change میں کرتا رہا تو یہ چیزیں بڑی چھوٹی سی بات یہاں پر تھی لیکن چونکہ اس کو میں separately اس لئے سنجھایا کہ that is very very important most of the students they say that two تو چلو بھی first form لگا تو یا بھی infinitive لگا two آیا ہوا لیکن بھائی ایک چیز یاد ہے کہ forward to view to is our aim was where اور plus used to آ جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد progressive form کو use کریں تو ہو آپ کو یہ بھی باتیں کچھ پسند آئی ہوں گے اور thank you for your sharing for your listening for your watching and also subscribing to the channel thank you اللہはいي tut